اگرنک مالیکیوز دو اقسام کیا ہوتے ہیں اگرنک مالیکیوز اور این اگرنگ مالیکیوز ایک اگرنک مالیکیوز ہوتا ہے اور دوسرا ان اگرنگ مالیکیوز ہوتا ہے سل پروکیوٹک ہوتا ہے ایک یونکHa geven ہوتا ہے پرو کریوٹک بیکٹیریا اور بلو گین الڈی یہ پرو کریوٹک سل سے مل کر بنے ہیں اور یو کریوٹک سل انیملز فنجائی اور دوسرے کے قسم کے جاندار وہ یو کریوٹک ہے اور وہ یو کریوٹک سل میں سے مشتمل ہے اور بیکٹیریا جو ہے بیکٹیریا میں بلو گین الڈی کے جو سل ہے پرو کریوٹک سل اس میں سلوال پایا جاتا ہے بلکہ اس کے مقابلے میں یو کریوٹک سل کے اندر سل میمبرین پایا جاتا ہے آرگنک مالی کیوس وہ ہوتے ہیں جن میں کاربن ایک بنیادی انسر کی حیثت سے موجود ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہائیڈروجن ایٹمز چھوے ہوتے ہیں یہ مالی کیوس عام طور پر جاندار اجسام میں پیدا ہوتے ہیں لیکن لیبارٹری میں بھی ان کو تیار کیا جا سکتا ہے ان آرگنک مالی کیوس میں کاربن ایک بنیادی انسر کی حیثت سے موجود نہیں ہوتا یہ ایک براہراز ہائیڈروجن کے ساتھ جڑے ہوتا ہے آرگنک مالیکیوز کی ہم بات کریں کیا ہوتا ہے کہ آرگنک مالیکیوز دو قسم کے ہوتے ہیں دو اقسام کے ہوتے ہیں آرگنک مالیکیوز ان آرگنک مالیکیوز ایک ہوتا ہے آرگنک مالیکیوز اور دوسرے ہوتا ہے ان آرگنک مالیکیوز آرگنک مالیکیوز وہ ہوتے ہیں جن میں کاربن ایک بنیادی انصر کی حیثیت سے موجود ہوتی ہے یعنی کہ ایسے آرگنز ہم ان کو آرگنک مارکیوز کہتے ہیں وہ ہوتے کہ جن میں کیا ہوتا ہے کاربن ایک بنیادی انصر کی حیثیت سے موجود ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہائیڈروجین ایڈمز جڑے ہوتے ہیں یہ مارکیوز عام طور پر جاندار ارسام میں انیمز میں پائے جاتے ہیں لیکن لیبارٹری میں بھی ان کو تیار کیا جا سکتا ہے آرگنک مارکیوز کو